ویسے تو کوئی کشمیر کو بھارت کا ٹوٹ انگ اور کوئی پاکستان کی شہرک کہتا ہے یہ بیس اپنی جگہ لیکن کرنٹ سنیریو کے حساب سے جمہو کشمیر کا حال کچھ اس طرح ہے اس میں پیوکے سے گلگت بلتستان کا رقبہ 32,971 مربع کلومیٹر ہے اور آزاد کشمیر 33,297 مربع کلومیٹر ہے یعنی ٹوٹل پیوکے 8,62,768 مربع کلومیٹر ہے وہیں ایکسائچن کا رقبہ 37,244 مربع کلومیٹر ہے جو چائنوں کے کنٹرول میں ہے اور بھارت کے زیر قبضہ کشمیر جسے جمہو کشمیر بھی کہتے ہیں اس کا رقبہ 1,387 مربع کلومیٹر ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم مقبوضہ کشمیر یعنی جمہو کشمیر اور آزاد کشمیر یعنی پیوکے کا آپ اس میں کمپریزن کریں گے سب سے پہلے بیجٹ کی بات کرتے ہیں پیوکے کا بجٹ 13,363 کروڑ انڈیون روپیز ہے جو اگر پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 30,406 کروڑ روپے بنتے ہیں جبکہ جمہو کشمیر کا بجٹ 95,000 کروڑ انڈیون روپیز ہے اگر 95,000 کروڑ انڈیون روپیز کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 21,6,164 کروڑ بنتے ہیں پیوکے کی پاپولیشن 6,25 ملین ہے جبکہ جمہو کشمیر کی پاپولیشن 12,55 ملین ہے پیوکے میں 99,3% مسلمان جبکہ صرف 0,7% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں جبکہ جمہو کشمیر میں 68% مسلم 28% ہندو 1% سکھ 0,8% بدمت 0,2% عیسائی جبکہ تھوڑے سے جینمت اور دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں جمہو کشمیر کے کشمیر ریجن میں 96% مسلمان جبکہ جمہو ریجن میں 62,55% ہندو رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ فیمس شخصیات کی جن کی جنہیں ان جاغو سے جڑی ہوئی ہیں آزاب کشمیر یعنی پیوکے سے سب سے پہلے کیٹو پہاڑ پر چڑھنے والے اشرف امان ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والی سب سے پہلے پاکستانی وومن سمینہ بیگ اولمپیون اور گولڈ میڈلسٹ ریمولہ بیگ گولڈ میڈلسٹ اور پروفیشنل باکسر ایمو دیلی کوپیما حسن سیدپارا دیانا بیگ ملائکہ نور ٹائکوانڈو گولڈ میڈلسٹ جعوید کریم اور سنگر شاید اکتر کلاندر شامل ہیں جبکہ جمہو اینڈ کشمیر سے فارمر پرائم میریسٹر انڈیا شیخ عبداللہ کرکٹر پرویرز رسول جنرلسٹ بیل راج پوری سنگر اینڈ ایکٹر کیل سائگل ڈنگل گرل زائرہ وسیم بگ باس گرل خنہان ایکٹر عمر بشیر پنجن سپورٹری ایکٹر ویڈیو جاموال اور پروڈیوسر ویڈیو وینوڈ چوپرا شامل ہیں پیوکے میں ایک شخص کی ایوریج عمر 75.3 یئرز ہے جبکہ جمہو کشمیر میں لوگوں کی ایوریج عمر 72.6 یئرز ہے لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو پیوکے کا لٹریسی ریٹ 72.6 پرسنٹ ہے جبکہ جمہو کشمیر کا لٹریسی ریٹ 68.74 پرسنٹ ہے بیروزگاری کی بات کریں تو پیوکے میں انیمپلوئیمنٹ ریٹ 18.1 پرسنٹ ہے جبکہ جمہو کشمیر میں 12.13 پرسنٹ ہے جیڈی پی کی بات کریں تو پیوکے کی جیڈی پی 4.1 ملین ڈالر ہے جبکہ جمہو کشمیر کی جیڈی پی 25 بلین ڈالر ہے جیڈی پی پر کیپٹا کی بات کریں تو پی اوکے کی جی ڈی بی پیر کیپٹا پانچ سو پچیس امریکی ڈالر ہے جبکہ جمہو کشمیر کی جی ڈی بی پیر کیپٹا بارہ سو یو ایس ڈالر ہے جی ڈی بی گروت کی بات کریں تو پی اوکے کی گروت ریٹ فور پائنٹ سیون پرسنٹ جبکہ جمہو کشمیر کی ایٹ پائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اب بات کرتے ہیں زبانوں کی پی اوکے میں اردو آفیشل لینگویج ہے لیکن یہاں بہت سی اور زبانے بھی بولی جاتی ہیں جن میں پہاڑی پٹھواری میرپوری شینہ بلتی بروشاسکی کشمیری اور پنجابی شامل ہیں جبکہ جمہو کشمیر میں کشمیری ہندی ڈوگری پنجابی اور دوسری زبانے بولی جاتی ہیں کشمیر کی بات ہو اور یہاں کے موسم کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا پی اوکے کا ٹمپریچر سردیوں میں زیرو سے نانڈ ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے اور گرمیو میں اٹھارہ سے چھبیس ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے جبکہ جمہو کشمیر کا ٹمپریچر یہاں کی جگوں کے لیاء سے الگ الگ ہے جہاں جمہو میں گرمیو میں چالیس ڈگری تک ٹمپریچر ہوتا ہے وہیں سردیوں میں لاداغ میں مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس اور سیاچین میں سردیوں میں مائنس ففٹی ڈگری تک ٹمپریچر ہوتا ہے فیسٹیولز کی بات کرے تو پی اوکے میں ہیمیس فیسٹیول شیکارہ فیسٹیول دوم دام سے منایا جاتا ہے فیسٹیلیٹی ریٹ یعنی ایک عورت اوستن کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے اگر اس کے بارے میں بات کریں تو پی اوکے میں فور پانٹ ٹو برت پیر مومن ہے جبکہ جمہو کشمیر میں وان پانٹ سیونت پیر مومن ہے اب ان دونوں کی ٹاپ ٹن سیٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں پی اوکے میں مزفراباد، راولا کوٹ، میرپور گلگت، کوٹلی، گیزر، گوجل، اپرہنزا، بارگ، بیمبر، گانچے اور چلاس شامل ہیں جبکہ جمہو کشمیر میں سیری نگر، جمہو، آنت نگر، اودمپور، بارہ مولا، سوپور، لے، کتھوہ، باندیپور اور راجوری شامل ہیں چلیے اب انٹریسٹنگ فیکس کی بات کرتے ہیں دنیا میں دوسرا بڑا گلیشر پی اوکے میں گلگت بلتستان میں ہے اسے لینڈ آف گلیشرز بھی کہا جاتا ہے گلگت بلتستان کے بھی طبت کا حصہ ہوا کرتا تھا اس لیے اسے لیٹل طبت بھی کہتے تھے پی اوکے میں واقع شندور پولو گراؤنڈ دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ ہے یورن اور دوسری انٹرنیشنل آرگنیزیشنز پی اوکے کو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہتے ہیں 1963 میں پاکستان نے پی اوکے کا ٹرانس کرکرم ٹریک چائنو کو دے دیا تھا پی اوکے میں واقع ہنزہ کے لوگوں کی ایوریج عمر ہنڈرڈ یئرز ہے یہاں پر سو سال کا انسان عام بات ہے یہاں پر سات سال کی عمر کے بعد بھی بچے ہونا عام بات ہے ہنزہ میں آج تک ایک بھی کینسر کا کیس سامنے نہیں آیا اس کا سیکرٹ برفیلے پانی سے نھانا برفیلہ پانی پینہ سوکھی خوبانی کا جوس اور ہمیشہ مسکرانہ بتایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں مقبوزہ کشمیر یعنی جمہو اینڈ کشمیر کے انٹریسٹنگ فیکٹس کی تقریباً ایک ملین انڈین ٹروپس جمہو اینڈ کشمیر میں تائنات ہیں تقریباً ہر دیس سیویلین پر ایک آرمی جوان اتنی بڑی تعداد میں ملٹری ہونے کی وجہ سے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں جمہو اینڈ کشمیر کا نام ورڈ موسٹ ملٹریز زون کے طور پر درچ ہے اسیا کا سب سے بڑا روڈ ٹرنل جمہو اینڈ کشمیر میں ہی ہے جمہو اینڈ کشمیر میں واقعی چناب ریلوے بریج دنیا کا سب سے اونچا ریلوے بریج ہے اس کی اونچائی پیرس کے آئیفل ٹاور سے بھی پینتیس میٹر زیادہ ہے جمہو اینڈ کشمیر دنیا کی اکلوتی ایسی ریاست ہے جس کے دو کیپٹلز ہیں گرمیو میں سیری نگر اور سردیو میں جمہو کیپٹل ہوتا ہے آرٹیکل 370 کے مطابق کوئی بھی بھارتی جمہو کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا دنیا کا اکلوتا فلوٹنگ پوسٹ آفیس بھی جمہو اینڈ کشمیر میں ڈل لیک پر ہے ویشنہ دیوی ٹیمپل میں 2011 سے 2012 میں ایک روڈ سے زائد لوگ یہاں آئے تھے لاداغ میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ لگانے کا کام چل رہا ہے چلیے اب گومنے پھرنے کی بات کرتے ہیں پی اوکے میں آپ لیلہ پیک کےٹو جبکہ جمہو کشمیر میں آپ گل مرگ راجوری جمہو سیٹی لے سیرینگر سون مرگ کارگل پلواما پیلگم پونچ پینگانگ لیک دراسوار میموریل وشنہ دیوی مندر تیسو موریری لیک افروات پیک سنتھان ٹاپ شانکرہ چاریا ہل لے رویل پیلس سٹیفنہ منسٹری ہال آف فیم کھردنگلہ ڈیسکٹ منسٹری ٹھیک سیب منسٹری نومبرا ویلی پتنی ٹاپ کھلن مرگ کندوری فیز ون تاجی واس کلیشر ہری پربت اور منسار لیک جا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند ای ہوگی اگر ویڈیو پسند ای ہو تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ